اسلام علیکم ناظرین میں ہو شیخ عمر سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا استغبال ہے آئیے دیکھتے ہیں خبر رفتار سے سدف کی کامیابی اس لئے بھی مثالی بن گئی ہے کہ انہوں نے اسی بدان کے لئے کوئی کوچنگ نہیں لی اور گھر میں رہتے ہوئے تمام تیاری کی سدف اب انڈیاں فارن سرویس میں شامل ہونا چاہتے ہیں مرکزی روڈ ٹرانسپورٹ اور شاہر آوان کے وزیر نیتین گٹکری نے کہا کہ گاڑیوں میں ہارن کے آواز کو تبدیل کرنے کے ساتھ ایمبولنسوں کی گنچتی ہوئی آواز کو بھی میزوکل بنایا جائے گا اس تناثر میں ایمبولنس کے آواز کو ایک جرمن موسکار کے طرز پر تبدیل کیا جائے گا گٹکری نے جمعے کو مہاراستہ کے پورا میں ایک تخریب میں بتایا کہ وہ پہلے ہی کاریوں کی تیز آواز کو تبدیل کرنے کے حکامات دے چکے ہیں آج ایمبولنس کی کڑکدار آواز کو جرمن پپیوس کے راڑ پر مبنی موسکر کی موطعہ پر اٹھاننے کا حکم جائے گا بینوالقوامی مارکٹ میں خامتل کی مانگ میں آئی تیزی کے دباؤ کے بائیس جمعے کے روز اٹھارہ دنوں کے بعد ڈیزل کی خیماتوں میں بیس پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا جبکہ انیس بے دن بھی پیٹوں کی خیماتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی گزشتہ پاس سپنمبر کوئی دونہ اندروں کی خیماتوں میں پندرہ پندرہ پیسے فی لیٹر کی قدی کی گئی تھی محکمہ موسمیات نے ہفتہ کو راجدھانی دینی میں ہلکی باریش ہے پھر بودھا بادی ہونے کی پیشتہ سکی ہے راجدھانی میں قوض کم درجے حرارہ 24.4 ڈگری سلسل درج کیا گیا آئی ایم ڈی افسر نے کہا کہ راجدھانی میں عام طور پر بادل چھائے رہیں گے اور کہیں کہیں ہلکی باریش ہے پھر بودھا بادی ہوسکتے ہیں محکمہ 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 م ہندوستانی سیاست کی تاریخ کے نمائی جہروں میں سے ایک سمدہ جاتا ہے اپاد دھیائے آر ایس ایس کے نظریاتی اور بھارت کے جنسک کے شریک پانی تھے اس موقع پر پی ایم نیرک در مدی نے ان اخراج اخدت پیش کرتے ہو کہا کہ اپاد دھیائے نے اپنی پوری زندگی خام کی تعمیر کے لیے وقف کرنی مرکزی وزارات زہد کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھٹوں کے دوران کورونا کے 2616 نئے کیسے سے ریپورٹ ہوئے ہیں اس دوران 28,046 مریزوں نے شمائیہ بھی حاصل کر لی ہے جبکہ 299 افراد کی جان چلے گئی ہندوستان میں فیلحال ریکیوری ریٹ 97.78% انڈیا کے کچھ علاقہ میں دلیتوں کا مندر میں داخلہ ممنوع ہے جب کوئی دلیت بچہ مندر جاتا ہے تو مندر گندہ نہیں ہوتا دراصل گندہ کی ہمارے ذہن میں ہے گرنانا کے زلے کوپل کے ڈپٹی کمیشنر نے یہ بات ان لوگوں کے لیے کہی جنہوں نے مندر جانے والے دو سالہ دلیت بچہ کے والد پر پچیس ہزار روپے جرمانہ آیا تھا عراق کے شمالی صبح نینوی میں ترکی کے فوجی کیمپ پر میزائل داگے گئے ہیں تاہب جانی اور مالے نقصانات کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے شفق نیوز ایجنسی نے سیکیورٹی ایجنسوں کے ذریعے کے حوالے سے جمعہ کے دیرات کو بتایا کہ موصل کے شمال میں ترکی فوج کے زلکان کیمپ پر میزائل حملے کیے گئے کیمپ کے پاس مانچ میزائل گرے ہیں جن میں سے تین میں دھماکہ ہوا ہے جانے اور مالے نقصانات کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع موصل نہیں ہوئی ہے سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار خاتون فوجیوں نے سعودی خومی دین پر منقض ہونے والی پریڈ میں شرکت کی اختلف فوجی اوتوں پر معمول سعودی خواتین نے اکیر نوی خومی دین کی مناسبت سے منقض کی جانے والی دفاعی پریڈ میں بھرپور شکر کی ایسا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیجز کو لائک کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے دیکھتے رہیے سیٹی انڈیا نیوز حقی آواز